پاکستان کے صوبے خیبر پختون خواہ کا پہاڑی زلہ چترال پیرا گلائیڈنگ کے کھیل کے لیے قدرتی طور پر ایک موضوع علاقہ سمجھا جاتا ہے ماضی میں اس کھیل میں شرکت کے لیے ہر سال غیر ملکی سیاہ بڑی تعداد میں آیا کرتے تھے جو مقامی افراد کے لیے روزگار کا ایک ذریعہ بھی تھا تاہم حکومت کی طرف سے غیر ملکی سیاہوں پر پابندی کی وجہ سے یہ کھیل اب زوال کا شکار ہے جس سے علاقے کی سیاہت بھی پوری طرح متاثر ہو رہی ہے ہمارے ساتھی رفت اللہ اورکزی نے چترال میں ہندو کش پیرا گلائیڈنگ اسوسییشن کے صدر سیف اللہ جان سے بات کی جب حالات بہتر تھے جب فارنرس یہاں آتے تھے تو ان کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہمیں ایڈوانس ٹیکنیک سیزن کو ملتے تھے ان کو یہ فائدہ ہوتا تھا کہ ہم ان کو ساتھ لے کر اپنے ساتھ ان کو لے کھے جاتے تھے اور لوکل پائلٹس کی رہنمائی ان کو حاصل ہوتی تھی اور ان کی وجہ سے جو معاشی طور پر جو فوائد ہمیں حاصل ہوتے تھے آج کل وہ بہت کم ہو رہے ہیں کم از کم سیزن میں کم از کم چالیس اور پچاس پائلٹ یہاں آتے تھے زیادہ تر جو آتے تھے سوڈزرلینڈ سے آتے تھے نیوزیلینڈ سے آتے تھے آسٹریلیا سے آتے تھے امریکہ سے آتے تھے اور مختلف علاقوں سے آتے تھے اور وہ بھی تاب کلاس پائلٹ تھے کیونکہ چترال میں فلائنگ کرنا ہر پائلٹ کی بس کی بات نہیں ہے یہاں پر وہ پائلٹ آتا ہے جو ورڈ ریکارٹ ہولڈر ہو یا وہ ورڈ ریکارٹ بنانا چاہتا ہو حالات تھوڑی سے بدقسمتی سے ہمارے ملک کے حالات کچھ ایسے ہو گئے ہیں کہ وہ پائلٹ ابھی بالکل نہیں آ رہے ہیں انس کی وجہ سے ہمیں بھی نقصان ہو رہا ہے ملک کو بھی نقصان ہو رہا ہے اور ہمارے علاقے کو بھی معاشی طور پر نقصان ہو رہا ہے کہ ہر کوئی یہاں پر آنے سے ڈرتا ہے اور دوسری ان کو اجازت بھی نہیں ملتی نو سی بھی ان کو نہیں ملتا تو جب وہ یہاں آتے ہیں تو ان کے ساتھ پھر ان کے حفاظت کے مقصد کے لیے ان کے ساتھ پھر بارڈی گارٹ ان کو دیے جاتے ہیں کوئی پولیس والا ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتے کیونکہ وہ آزاد مہینڈ لوگ ہوتے ہیں ٹوریزم ڈپارمنٹ کی یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کو بتا دے کہ خاص کر چترال میں امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یا ہم پر چالیس پچاس پائلٹ یہاں آ جائیں گے ایک سال میں یہاں پر کوئی کمپیٹیشن مقابل منقض کروائیں اگر انٹرنیشنل نہیں کروا سکتے ہیں تو یہ جو ملک کے اندر جو پائلٹ ہیں ان کو لے کے چتھال آ جائیں موسیقی